بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی نام سے شروع کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دوستو آج پھر گاؤں میں بارش ہو رہی ہے بسم بہت اچھا بنا ہوا ہے ساتھ دھوپ بھی نکلی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ابھی آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک باغ کی سیر کرواؤں گا جو کہ مالٹوں کا باغ ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو الحمدللہ الحمدللہ آج موسم بہت ہی پیارا ہو گیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور باغ کی سیر کرتے ہیں اور اس موسم کو بھی ساتھ انجوائے کرتے ہیں یہ گاؤں میں بچے آئے ہوئے ہیں اپنے مویشی لے کے صبح صبح یہ لوگ اپنے مویشیوں کو لے کے کھیتوں میں نکل آتے ہیں کیونکہ صبح صبح اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی تو اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ روڈ کے ساتھ ساتھ گنے کی فصل کاشت ہوئے ہوئی ہے اور یہ آگے سو فیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ ایک گاؤں کی چھوٹی سی مسجد ہے بہت ہی سادھا قسم کی مسجد یہ ابھی زیر تعمیر ہے تعمیر ہو رہی ہے الحمدللہ تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور آج گاؤں کے موسم کا مزہ ہی ہو رہا ہے موسیقی اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں شاید میری آواز مسئلہ تھا میری آواز اتنی اچھی نہیں تھی تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میری آواز صحیح سنائی دے رہی ہوگی کیونکہ میں نے ایک مائک خریدہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے تو انشاءاللہ آج کے بعد جو بھی ویڈیو میں بناؤں گا اس مائک کے ساتھ بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں تک میری صاف آواز پہنچے یہ مالٹوں کا باغ ہمارے گھار سے تھوڑا سا ہی دور ہے ابھی میں وہاں پہنچ جاؤں گا میں بائیک پر اس لیے نہیں آیا کیونکہ بائیک پر کیمرہ جو ہے ہلتا ہے اور ویڈیو اتنی اچھی نہیں بنتی ویڈیو سٹیبلائزیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ وارگ بھی کر لیتے ہیں اور ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو باہد کی سیار بھی کروا دیتے ہیں دوستو یہاں گاؤں میں گھر بڑے دور دور ہوتے ہیں شہروں کی طرح یہاں پہ اتنا راشنی ہوتا شہروں میں تو ایک جگہ پہ کافی سارے گھار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گلیاں ہوتی ہیں لیکن گاؤں میں گھار بہت دور دور ہوتے ہیں اور روڈ وغیرہ کشادہ ساتھ سترے اور اب وہ ہوا بھی گاؤں کی بہت اچھی ہوتی ہے جی تو دوستو ہم باگ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو باگ کا مالک کھڑائے سامنے اس سے اجازت لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو باگ کی سیار کرواتا ہوں میں آپ لوگ کو ایک مرتبہ دور سے نظارہ کروا دوں باگ کا بہت بڑا باگ ہے وہ جہاں تک سامنے تک درخت جا رہے ہیں وہاں تک باہت جاتا ہے اور یہ سامنے باجرے کا فصل ہے باجرے کا فصل کاشت ہوا ہوا ہے یہ سامنے مالک کھڑا ہے اس سے اجازت لیتے ہیں اور پھر آپ کو لوگوں کو باگ کی سیار کرواتے ہیں جی تو دوستو ہم باگ میں انٹر ہو چکے ہیں ابھی میری مالک سے بات ہوئی ہے تو اس سے میں نے اجازت لی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مالک ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا جاب دل کرے آپ آج آج آیا کریں دوستو دوب بھی نکلی ہوئے دوستو اور بلکل ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو قریب سے یہ باگ دکھاتا ہوں مالٹے وغیرہ لگے ہوں میں اس کے اوپر لیکن ابھی کچھے ہیں اسے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماں چاہیے پکنے کے لیے باگ بہت ہی بڑا ہے دوستو تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سارا باگ دکھاؤں یہ کچھے مالٹے لگے ہوئے ہیں آج بارش ہونے کے لیے کی وجہ سے سارا کچھ گرین گرین نظر آ رہا ہے سبد سبد نظر آ رہا ہے کیونکہ بارش کے آنے کی وجہ سے جو مٹی ہوتی ہے پودوں پر لگی ہوتی ہے وہ ساری دھول جاتی ہے تو آج تو گاؤں کا نظارہ دیکھنے والا ہے ما شاء اللہ بہت پیارا نظارہ ہے گاؤں کا نظارہ ہے گاؤں کا نظارہ ہے یہ جو باقی درخت تھے دوستو وہ کنوں کے درخت تھے اور یہ سامنے مصمی وغیرہ لگے ہوئے ہیں پرندے بھاگ میں آئے ہوئے ہیں تو ما شاء اللہ آج بہت ہی پیارا منظر ہے آج کا دن گاؤں میں انجوائے کرنے والا دن ہے دوستو ہمیں تو یہ نظارے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کیونکہ ہم تو گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ گاؤں کی اس خوبصورت منظر کو ان خوبصورت منظروں کو کیپچر کر کے میں آپ لوگوں تک پچھاؤں تاکہ آپ بھی ایسے منظر کو دیکھ کر لو تو فندوز ہوں دوستو میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ میں اپنے ویڈیو کو مزید سے مزید تر اچھا بناوں جو بھی ویڈیوز میں کمی بیشی ہوتی ہے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تارا نیکس ویڈیوز میں اگر دوستو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی نظر آئی ہے اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا نہیں لگا یا کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو میں مجھے تو کانیلی کمیٹس باکس میں کمیٹس ضرور دیجئے گا انشاءاللہ تارا دوستو اگر زنگی رہی تو میں مزید بھی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آنگا تو اس طرح کے گاؤں کے خصورت منظر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا تو دوستو آج کی ویڈیو کا سفر یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کروں گا میں کوئی نئی جگہ پر جاؤں گا کسی نئی جگہ پر جا کر میں ویڈیو بناوں گا اور وہاں کے خوبصورت منظر کو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ کو یہ گاؤں کا منظر پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ